السلام علیکم ناظرین میں ہورانم اطلال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آر ایم ٹی ٹی وی دیکھے بیٹا آپ کے پاس میں نے کہا تھا کہ دوسری جو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس کے اندر میں تمام تبوت دوں گا اچھے یہ تمام چیزیں بتانے سے پہلے ایک چیز میں کلیر کر دوں بورٹ کو یہ چاہیے خدا کا واسطہ ہے کہ ہم ٹیچر ہیں ہم بیکاری نہیں ہیں یاد رکھی گا ان ٹیچر حضرات کی وجہ سے ہی آپ لوگ یہاں پہنچے ہیں لیکن آپ اگر اس طریقے سے ٹیچروں کے ساتھ اور سٹوڈنٹس کے ساتھ اگر اس طریقے سے بیہیو رکھیں گے تو کام سے ترقی کرے گا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے یاد رکھی گا جو ٹیچر حضرات ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے کہتنی پڑھا رہے ہوتے ہیں مشکل سے کیا مراد ہے اس نے بڑی مشکل سے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے وہ بڑے کہتنی دھکے کھا کے یونیورسٹیوں سے وہ پڑھ لکھے جا کے جب وہ ایک ٹیچر بنتا ہے پھر اس کے بعد وہ بڑا ایکسپریئنس کرتا ہے اور اس کے بعد جا کے ساتھ ساتھ ستر ستر بچوں کو پڑھاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس اگزیم سٹارٹ ہوتے ہیں مجھے پتا ہے آپ لوگوں کا کام اگزیم کنڈیکٹ کروانا ہے مجھے یہ اچھے طریقے سے اندازہ ہے میں سات آٹھ سال سے کام کر رہا ہوں کوئی مزاق نہیں ہے میں نے ایک بامولی سے بات کی تھی آپ نے مجھے نوٹس بے دیا تھا مجھے کب تک ڈرائیں گے ڈراتے نہیں جب تک ڈرائیں یہی ہوگا نا کالے سے نکلوا دیں گے جوب سے نکلوا دیں گے تمہارے باپ کا پاکستان نہیں ہے میں نے ڈگریوں لی ہوئی ہیں مجھے بہت بہت سی جوب ہے جس نے جو کچھ کرنا نہیں کر لے لیکن سوال یہ ہے کہ جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اکیس تاریخ کو آپ لوگوں نے اکتیس اگست دو ہزار بائیس کو ایک نوٹیفکیشن دیا اکتیس اگست دو ہزار بائیس کو نوٹیفکیشن دیا سیکنڈ اینول ایکزیم کے جتنے بھی سٹوڈنٹس اپیر ہونا چاہتے ہیں جو second annual exam دینا چاہتے ہیں وہ exam دیں جو کہ آپ نے first annual exam میں فیل کیے تھے آپ نے تو نہیں کیے بچوں نے teachers نے فیل کیے ہیں اور اس میں marking online پتہ نہیں کس نے چیک کیا اللہ ہی وہ پوچھے ان کو کیونکہ online marking کے اندر کون چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے مار رہے ہیں کیونکہ teacher کو بتا ہے مجھے ایک question کے ملی دھور پہ رہے ہیں تو مجھے کیا پڑی میں اس کو توجہ دوں نہیں دیں گے ہم بیواکوف تھوڑی ہیں ہمیں پتہ ہے نہیں توجہ دیں گے اچھا خیر اکتیس گز دو ہزار بائیس کو آپ نے notification دیا اور اس میں کہا کہ آپ second annual exam start ہو چکا ہے لہٰذا آپ اپنی اپنی فیس بریں اور فیس برنے کے بعد آپ پر exam دیں تو بچوں نے notification دیکھا تو سترہ سو رپیہ آپ نے لینا start کر دیا یہ notification آپ کے سامنے ہیں جتنے students ہیں جتنے teacher حضرات ہیں جرہاں دیکھ لیں اچھے طریقے سے دیکھ لیں بات سمجھ آگی جب آپ نے دیکھے ہیں سترہ سو رپیہ آپ پر student سے لینا start کیا اور اس کے بعد فیڈل بورڈ کے چیرمن صاحب نے پچھلی ایک چیرین کے اندر خود کہا اور جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بھی ذرا سنی ٹوٹل بچہ اپیئر ہوتا تھا اکیس ہزار بچوں کو موقع ملا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ چھے سے سات ہزار بچے اپیئر ہوتے تھے لیکن اس بار اکیس ہزار بچہ اپیئر ہوا ہے فیڈل بورڈ کے چیرمن صاحب سے سن رہے نا اب دوسری بات سنیں جب میں نے اکیس ہزار کو میں میں نے سمجھا کہ سولہ سو روپیہ فیس ہے تو اس کے حساب سے میں نے لگایا کہ سولہ سو کو اگر ملٹیپلائے کیا جائے اکیس ہزار سے تو تین کروڑ چھتیس لاکھ روپیہ کمایا انہوں نے تین کروڑ چھتیس لاکھ روپیہ کمائی کیا انہوں نے سیکنڈ انول ایکزیم سے مجھے بتائیں جتنے حضرات ٹیچر حضرات ہیں آپ بتائیں ذرا آپ لوگوں کو ملے ہیں کتنے تین کروڑ کتنی کمائی کی ہے جی اندازہ لگا لیں یہ صرف پاکستان کے اندر بتا رہا ہوں یہ ابھی جو اوورسیز پاکستانی سٹوڈنٹ سے ان کی فیس علاق ہے سات ملکوں میں فیٹل بورڈ ہے یاد رکھیے گا سات ملکوں کے اندر لیکن فیس تو سترہ سو تھی جب میں نے سترہ سو سے ملٹیپلائے کیا تو پتا چلا نہیں نہیں تین کروڑ ستنجا لاکھ روپیہ جو انہوں نے کمائی کیا یہ ہم ہے بیکاری ہمیں مل رہے ہیں تین تین روپیہ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں پیپر دیتے رہے ہیں جو آپ ڈل کرتا ہے شرط یہ ہے سیکنڈ اینول ایکزام آپ یونیورسٹی میں پیئر مانے یہ بھی بچوں کے لئے اچھی ہے بعض بچوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے میں مانتا ہوں کوئی بچے نہیں کلیر پاتے سوال پھر وہیں پہ آتا ہے جب لیپ ٹاپ ہمارا ہے بجلی ہماری ہے نیٹ ہمارا ہے یہ تمام چیزیں ہماری ہیں اس کے بعد ہم تین روپیہ لیں یہ کہاں کا حصول ہے یہ کون سا پاکستان کی بات کر رہے ہیں کیوں ہم نے � کیا ہم نے پڑھائیوں نہیں کی آپ نے کر رہی ہیں تو کتابیں چینج کر رہے ہیں جس کو چینج کرنا ہے وہ تو آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں میت کی بک دیکھ لیں کوئی پچیس سال پرانی بک لگی ہوئی ہے پوری دنیا ترقی کر رہی ہے اس سائیڈ میں فیسے باڑھ رہی ہیں یہ بیٹا آپ اندازہ لگائیں تین کروڑ ستونجہ لاکھ رپیہ جو لوگ کمائی کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے اور نہیں مخلص ہوں گے بھائی کیوں کونسی آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو بولیں بات کریں ریڈل بورڈ سے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون سا سسٹم ہے ہمارے بچوں کے پیپر کون چیک کر رہا ہے آپ کے بچوں کا مستقبل ہے اگر آج نہیں بولیں گے اسی طرح ضلیل ہوں گے آپ کے بچے یہ میں بتا دوں یاد رکھی گا یہ اگر نہیں ہوگا تو آپ کے بچے فیل ہوتے رہیں گے ہزاروں سٹوڈن نے مجھے کہا سر یہ میں فیل کر دیا ہے اب اسے پوچھیں ان کا پیپر جب چیک کروانا ہے آپ نے ری چیکیں گے پھر ہزار رفیہ دیں اکیس ہزار ہزار بچہ اگر سپوز کریں ری چیک کرواتے تو ہزار سے پھر ملٹیپلائے کر دیں سمجھ آئے کہ نہیں کچھ بچوں کے پاس ہونے کے باوجود بھی ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی وہ سیٹسفیکشن کرنے کے لیے اپنا پیپر ری چیک کرواتے ہیں کمائی ہوئی کہ نہیں کمائی ہوئی یہ ہے فیڈل بوٹ اب پاکستان کہاں جائے گا کہاں ترکی کرے گا کون ٹیچر بات کرے گا نہیں بات کریں گے سب کے سب لڈو بن کے اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے ڈرتے ہیں ہمیں ایک شاید بلیک لسٹ نہ کر دیں اور لانت بھیجیں ایسی کمائی کے اوپر جس کے اوپر آپ کا اپنا حق پورا آپ کو حاصل نہیں ہو رہا بات کریں ان سے کہ بھئی ہم سے بٹھائیں آپ کریں پورے فیڈل بورڈ کے اندر ہال میں بٹھائیں پورے پاکستان کے ٹیچرز کو بلائیں اوپر بیٹھیں اور بلا کے کہیں جی ہم سے پوچھیں ٹیچر حضرات سے زگرہ وہ آپ کو بتائیں گے آپ ان کے سامنے تو نہیں آ سکتے کچھ مختصر ٹیچرز کو بلا کہ ان کے بڑے ہیڈ سی میٹنگ کر کے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سسٹم امپروف کر رہے ہیں نہیں امپروف نہیں کر رہے آپ ٹیچر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یہی میرا سوال ہے میں آپ سے لڑنی راہیہ ملتہ دوں کیونکہ میں نے آٹھ سال سے مارکنگ کی ہے میں نے بڑی مشکل سے ڈگریاں بھئی کی ہیں ہم نے میں میٹرگ میں تین بار فیل ہوں بڑی مشکل سے میں نے آج امفل کیا ہوا ہے دکھے گائیں ہوا ہیں گاڑ گاڑ کا پانی پیا ہوا ہے آپ کس مو سے بات کر رہے ہیں چیئرمن صاحب آپ بتائیں ہمیں پتا ہے ڈگریاں کیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اسی لیے بات کر رہے ہیں جس کو پنانا بلائیں لیکن یہ ہمارا حق ہے میں گصہ نہیں کر رہا ہی میں اپنا حق مانگ رہا ہوں یہ پاکستان کا حق ہونا چاہیے اور ہر ٹیچر کو بولنا پڑے گا اگر نہیں بولیں گے تو اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہوں گے آپ کے بچے بھی ہوں گے آج نہیں تو کل ہوں گے لیکن یہ سارے بات کو سمجھنا ہوگا ہماری چیزوں کو سوچنا ہوگا ہمارے گریڈز جو ہیں اس کو امپروف کرنے ہوں گے اگر ہمارے گریڈز جو ہیں ہمارے یہ جو پیسے ہمیں ہیں اچھے نہیں ملتے تو ٹیچر آپ کے آن لین مارکنگ کے اندر اسی طرح ٹک کروس چلتا رہے گا چھے سات دنوں کے بعد آپ کی مارکنگ ختم مارکنگ ختم ہوگی اس کے بعد ریزائی ٹرانوس ہوگا اور پھر وہ ہی سپلیاں یہ تمام چیزیں ہیں اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا بولتے ہیں کیا بورٹ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز چال رہی ہے بتائیں تو مجھے امید ہے اس چیز کو سمجھیں گے خدا رہا ہم ٹیچر ہیں ہم کوئی بیکاری نہیں ہیں میری آپ سے یہی ریکویسٹ اور کوئی ریکویسٹ نہیں ہے باقی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ اپری شیڈبل ہیں وہ میں وقت کے ساتھ بتاتا بھی رہوں اور بتاتا بھی رہوں گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا لیکن لاس میں کومیرس کرنا مت بولیے گا تک کے لئے امید ہے